بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب حیریا سے ہوں گے آج ہم بہت ہی ایزی ریسی پی بنا رہے ہیں آج ہم ایک آلو سے اور ایک انڈے سے ریسی پی بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بریک فیرس کے طور پر بھی اسمال کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو آپ اس کو سنیک کے طور پر بھی اسمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسی پی ہے تو آپ نے ریسی پی کو بلکل مش نہیں کرنا ہے ریسپی کو فل بوچ کیجئے گا تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف اور اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جنہ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو سب سے پہلے ہمیں ایک آلو لے لیں گے اس کو ہم پیل آف کر لیں گے آلو کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا ہم نے دھونے کے بعد اب ہم اس کو پیل آف کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو پیل آف کر لیا اب ہم اس کو کدو گش کریں گے کدو گش کی مدد سے دیکھیں اچھی طرح سے سارے آلو کو ہم کدو گش کریں گے ہاں جی تو یہ دیکھیں کدو گش ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو ایک باول کے اندر ڈال لینا ہے یہاں پر ہم نے اس کو دھونا نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس کو پانی لگانا ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیل کدو گش ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا یہ میں نے ایک انڈا اس میں ڈال دی ہے بہت کم سپائسز کے ساتھ یہ بننے کی ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے تو ساتھی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں نمک کام میٹھ میکنے کیسے جارہی ہوں اس کے اندر کارلی مرچوں کا پاورڈر دی گے ہالپ ہے تی سپون اوریگانو کام Hidden اگر کارلی کو لکھ سپون مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور پین کے نیچے آنسی ہے ہم نے بہت ہلکا فریم اس کے نیچے رکھا ہے تو اس کے اندر میں اویل رال رہی ہوں 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب اور یہ سارا بیٹر جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے وہ اس میں رال دیں گے ساتھ ساتھ ہی یہ فٹا فٹ کام کر لیں گے کیونکہ آلو جنسے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو فٹا فٹ اس کا جنسہ سارا میتھر ہے اس کا پروسس ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ہاں جی تو یہ دیکھئے بہت ہلکی آنچ پر میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھئے سائیڈوں سے اس کے بابل زانا شروع ہو گئے ہیں تو بس ہم نے اس کو بہت ہلکی آنچ پر نیچے آپ اس کے فلیم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ہلکا فلیم اس کے نیچے رکھا ہے اور میں نے ایک سائیڈ سے پان سے سات منٹ تک ایک سائیڈ ہم نے رکھی دی کیونکہ آلو ہمارے کچھے تھے تو اس لئے ہم نے پان سے سات منٹ میں ایک سائیڈ کو دیا اور دوسرے سائیڈ کو بھی آپ اسی طرح سے پان سے سات منٹ کے لئے رکھیں گے بہت احتیاط سے پلٹیے گا جب تک درمیان سے آپ کو نہ لگے کہ درمیان سے بھی یہ اچھی طرح سے ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ نے پلٹنا ہے ہاں جی تو یہ دیکھئے نیچے سے اچھی طرح سے براؤن ہو چکا ہے کلر بہت اوبصورت آگیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ہاں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنی جلدی سے اور جھٹ پٹ سے ہی ریسپی بن کے ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بریک فاس کے طور پر کھائیے آپ اس کو چاہیں تو سنیک کے طور پر کھا سکتے ہیں شام کی جائے میں آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے تو مجھے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ایزی ریسپی تھی مجھے اس کا فیڈ بیل ضرور دیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہارانے والی نوٹیفکیشن آپ کے تک پہنچے تو اس ریسپی کو آپ نے اپنے فرنگ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے مجھے امید ہے کہ ان کو بھی بہت پسند آئے گی تو یہاں پر میں آپ کو کٹ کٹ کے دکھا دیتی ہوں اور دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست اور بہت ہی سوفٹ ہمارا جس طرح ہم ایسے بنا تھا جس طرح کہ ہم پیزا بنا کر کھا رہے ہیں اس طرح سے اگر کوئی مہمان آجائیں تو آپ ان کے لئے بھی یہ جھٹ پر سے ریسپی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے سلائس کر کے آپ مہمانوں کے آگے سرف کر سکتے ہیں ایک ہٹ کے ریسپی ہے ایک یونیک سی ریسپی ہے آلو کے فرنچ فرائز تو کھاتے ہی ہیں تو ایک اس طرح سے بھی ضرور ڈریش بنائیے گا بہت ہی زبردست بن کے ہی بھی تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست ہی ہماری ریسپی بن کے تیار ہو گئی تھی یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کا کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ